بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بلکل محفوظ ہوں گے پچھلی جو دو ویڈیوز تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کریکٹرز کے بارے میں تاکہ جو ہے نوول ہمیں زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آسکے آج کی جو ویڈیو ہے یہ سپیسیفکلی سمری ہے پورے نوول کی شورٹ سمری ہے تاکہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آسکے دو وقت زیادہ کیے بنا شروع کرتے ہیں اپنا پہلا چپٹر جس کا نام ہے جب یہ چپٹر شروع ہوتا ہے تو رسنڈل کی بھابی اس کو جو ہے ٹوکتی ہے کہ تم کوئی کام نہیں کرتے اور تمہیں کوئی کام کرنا چاہیے اور ان کے ایک جاننے والے ہیں جن کا نام ہے سر جیکب برڈل وہ کہتی ہیں کہ وہ ایمبیسی کھول رہے ہیں اور اس ایمبیسی میں وہ تمہیں جو ہے اتاشے کی جوب یعنی کہ ڈپلومیٹ کی جوب آفر کر رہے ہیں تم اسے کر لو ان کے انسسٹ کرنے پر وہ ریڈی ہو جاتا ہے اس جوب کو کرنے کے لیے لیکن اس ایمبیسی کو کھلنے میں چھ مہینے لگیں گے تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں ان چھ مہینوں کا تو سوچتا ہے ریٹینیاں چلا جاؤں پورا یورپ گھما ہوا ہے علاوہ ریٹینیاں کے کیوں کہ ریٹینیاں جانے پر اس پر پابندی ہے اس کی فیملی ٹریڈیشنز کی وجہ سے اور جو ہے اب وہ کیا کرے اب جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ریٹینیاں تو وہ جائے گا لیکن جھوٹ بول کے جائے گا بہانہ کر کے جائے گا کہ وہ ٹائرل کی سوشل اور پورٹیکل پرابلمز کو سٹڈی کرنے کے لیے وہاں جا رہا ہے تاکہ ایزلی اسے اپنے گھر سے پرمیشن مل سکے اور اس پر پابندی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ریسنڈل کے لال بال تھے اور لمبی ناک تھی اور ایسا صرف الورک کے خاندان میں ہوتا ہے کہ ان کے لال بال ہوتے ہیں ان کی لمبی ناک ہوتی ہے اور وہاں جانے پر پابندی کی بنیادی وجہ وہ شرمندگی ہے جو کہ ان کی گریڈ گرنڈ مدر کاؤنٹس امیلیا کے ریلیشنز کی وجہ سے ہے کاؤنٹس امیلیا کا جو ہے ریلیشن رہا تھا کنگ روڈالف تھرڈ سے جو کے بعد میں جا کے ریٹینیا کا باشا بنتا ہے اور یہ ریلیشن کچھ اس نویت کا تھا جو کہ ریسنڈلز کے لئے شرمندگی کا سبب ہے اس لئے لال بالوں کے ساتھ اور لمبی ناک کے ساتھ ریسنڈل تو مکمل طور پر اس پر پابندی تھی کہ وہ جا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ وہاں جائے گا اور لوگ اسے پچھان لیں گے کہ یہ ریسنڈلز کے خاندان کا ہے سیکنڈ چپٹر کا نام ہے کنسرنگ دا کلر آف مینز ہیر اس چپٹر کے اندر ریسنڈلز جو ہے وہ انگلینڈ سے نکل کے چلا جائے گا پیریس میں اور پیریس جب جائے گا تو اس کی ملاقات سب سے پہلے ہوگی اپنے دوست جورچ فیدرلی سے پھر ہوگی بٹرم بٹرنز سے وہاں ان کے ساتھ رہ کر اسے پتا چلے گا کہ بٹرم جو ہے وہ تو موبا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اداس بھی ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ موبا جو انٹرسٹ ہے وہ اس میں نہیں ہے بلکہ بلیک مائیکل میں ایک دن پیریس میں قیام کے بعد ریسنڈل جائے گا ڈریزڈن ڈریزڈن کا بہانہ در حقیقت تو اسے جانا ہے کہہ کہتے ہیں اسٹرلسو اب راستے میں اس کے ساتھ جو اس کے سفر میں شریک ہوں گی وہ موبا بھی ہے موبا نہیں جانتی کہ ریسنڈل کون ہے لیکن ریسنڈل کو یہ بات پہلے سے پتا چل جو گئی ہے کہ موبا فرانسیسی خاتون ہے اور ان کا افیر بلیک مائیکل سے ہے جو کہ ڈیوک آف اسٹرلسو ہے جب وہ ریٹینیا کی سردی علاقے پہ پہنچے گا جو کہ زینڈا کا علاقہ ہے یا اس کے قریب ہے سردی علاقے میں جس طریقے سے کسٹوم آفیسز اسے گھور کے دیکھیں گے اس سے اسے اندازہ ہوگا کہ میری شاید البرگ سے مشابہت واقعتاً وہ دو دن کے بعد ہونے والی ہے منڈے کو یہ آیا ہے اور ویننز ڈے کو جو ہے کورنیشن سیرمنی وہ ہو جائے گی وہ سوچتا ہے کہ اب تو جگہ جو ہے اسٹرلسو میں لینا بہت مشکل ہے تو زینڈا میں ٹھہرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہاں پر ایک چھوٹا سا سرائے خانہ ہوتا ہے وہاں پر وہ ٹھہرتا اور وہیں سے پتا چلتا ہے کہ بلیک مائیکل کی پاپولارٹی بادشاہ سے کہیں زیادہ ہے لیکن قانونی طور پر وہ حقدار نہیں ہے تخت کا اور وہیں سے پتا چلتا ہے کہ جو بادشاہ سلامت ہیں وہ قریب کے ہی شوٹنگ لوج میں ٹھہرے ہوئے ہیں جو کہ زینڈا فورسٹ میں موجود ہے تھرڈ چپٹر کا نام ہے ایمیری ایوڈنگ ایمیری ایوڈنگ ایمیری 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 میں فورسٹ زینڈا سے ہوتے ہوئے جاؤں گا اسٹرلسوں کی جانب اور راستے میں جو ہے ڈیوک کا کاسل بھی دیکھوں گا اور فورسٹ زینڈا بھی دیکھوں گا اور جب وہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ فورسٹ کی بیوٹی کو انجوائے کرتے کرتے سو جاتا ہے اور آنکھ کھلتی ہے سیپٹ کے رمارک سے جو وہ رسینڈل کے بارے میں کہتا ہے کہتا ہے کہ why are the devils in it shave him and he'd be the king یہ بات وہ کہتا ہے رسینڈل کی resemblance کو appreciate کرتے ہوئے کہ اگر اس کی shave ہٹا دی جائے کیونکہ اس میں اور بادشاہ پر فرق یہ تھا کہ اس کی داڑی تھی چہرے پر اور بادشاہ کی داڑی نہیں تھی وہ clean shave ہو چکا تھا coordination سے پہلے اب جو ہے پہلے جب وہ آنکھ کھلتا تو دیکھتا ہے کلنل سیپٹ اس کے سامنے موجود ہے اور کیپٹن فریڈز بھی وہیں پہ موجود ہے ابھی یہ لوگ آپس میں بات کری رہے ہوتے ہیں اور تو سیپٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ رسینڈلز کے خاندان سے اور وہ ساری جو connection ہے اس کا الور خاندان سے وہ سمجھ جاتا ہے اتنے میں بادشاہ آتا ہے اور بادشاہ جو ہے دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے رسینڈلز کو کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے اب وہ اس کو لے کے جاتا ہے شوٹنگ لوج میں وہاں پہ وہ لوگ ڈینر بھی کرتے ہیں اور انڈ میں بادشاہ جو ہے وہ شراب پیتا ہے جو کہ مائیکل کی طرف سے توفہ ہے بادشاہ کوئی شراب نہیں پینی چاہیی تھی کیونکہ بادشاہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ بلیک مائیکل اس سے جیلس ہے اور وہ کوئی کانسپیریسی کر سکتا ہے اس کے باوجود اس لاپروا بادشاہ نے وہ شراب ساری کی ساری اکیلے پی لی چپٹر فور دی کنگ کیپس اس اپوائنمنٹ یہ وینز ڈے ہے اور آج بادشاہ کی اپوائنمنٹ ہے کروڈیشن سیمانی اب اس صبح ریسنڈل کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بہت زیادہ کپ کپا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پانی پھک کے اٹھایا گیا ہوتا ہے بادشاہ جو ہے وہ بہوش ہے اور سیپ فریڈز اور ریسنڈل مل کر یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو آخری باٹل تھی وائن کی وہ ڈرگ تھی کیونکہ وہ کسی نے نہیں پی تھی علاوہ بادشاہ کے اور بادشاہ اسی وجہ سے نہیں اٹھ پا رہا کسی بھی طرح کی سازش سے بچنے کے لیے سیپ ریسنڈل کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ بادشاہ کی جگہ چلا جائے کروڈیشن میں ریسنڈل کچھ ہیزٹیشن کے بعد راضی ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ اس کی شیو آف اس کو کیا جاتا ہے اور اس کو لے جائے جاتا ہے کروڈیشن کے لیے جبکہ بہوش بادشاہ کو جو ہے وائن سیلر میں چھپایا جاتا ہے اور اس کی حفاظت پر معمور کیا جاتا ہے اس کی کے سرونٹ جوزف کو اس کے بعد دی فیفت چیپٹر ہے دی ایڈوینچرز آف این آنڈر سٹڈی آنڈر سٹڈی کسی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی اور کا کردار ادا کرے کسی پرفارمنس میں تو یہاں پر جو کسی اور کا کردار ادا کر رہا ہے وہ ریسنڈل ہے جب اسے کیتھڈرل کی طرف لے کے جائے جا رہا ہوگا یعنی کہ چرچ کی طرف لے جائے جا رہا ہوگا تو اسے پتا چلے گا کہ جو شہر ہے وہ کچھ نیا ہے کچھ پرانا ہے اور جو نیو پارٹ آف اسٹالسو سٹی ہے وہ بادشاہ کے فیور میں ہیں جبکہ جو اول پارٹ ہے وہ بلیک مائکل کے فیور میں ہیں جو ریسنڈل نے جو بحروب بنایا تھا بادشاہ کا وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے کسی کو شک نہیں ہوتا حتی کہ پرنسس فلایوے جو کہ اپریشیٹ کرتی ہے اسے کہ تم آج چینج لگ رہے ہو سوبر لگ رہے ہو بہت سنجیدہ لگ رہے ہو تو وہ اپریشیشن تو دیتی ہے اسے لیکن اسے قطعی طور پر ریسنڈل پر شک نہیں ہوتا تو یہ جو سیپٹ کا فارمولا تھا کہ بادشاہ کی جگہ ریسنڈل کو لے جائے جائے اور کورنیشن کو بچا لیا جائے تو وہ بہت زیادہ سکسیس فول ہوتا ہے چیپٹر سیکس is دہ سیکریٹ آف سیلہ اب کورنیشن کے بعد جیسے کہ پلان تھا کہ ریسنڈل واپس آئے گا اور وہ یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا اور بادشاہ کو واپس جو ہے محل لے جائے جائے گا اسی پلان کے مطابق جو ہے یہ لوگ نکلے ہیں شوڑنگ لوج جانے کے لیے راستے میں انہیں محسوس ہوتا ہے کوئی پیچھے آ رہا ہے جبچہ چھپ کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بلیک مائیکل اور میکس آل جو ہے وہ بھی اسی راستے آ رہے ہوتے ہیں خیر وہ لوگ چلے جاتے ہیں کیسل زینڈر کی طرف اور ریسنڈل اور سیپ جب لوج پہنچتے ہیں تو وہاں آکے دیکھتے ہیں کہ جو سرونٹ تھا جوزف وہ مارا جا چکا ہے باشا غائب ہے جو کہ یقینی طور پہ کڈناپ ہو چکا ہے اب اس چپر میں سیپ ڈیسائیڈ یہ کرے گا کہ باشا تو کڈناپ ہو چکا ہے تو طاقت کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ریسنڈل اپنی اداکاری کو جاری رکھے ریسنڈل ہچکچاتا ہے کہ نہیں اب تو سب کو پتا چل چکا ہے کہ میں باشا نہیں ہوں بلکہ میں کوئی بیروپی آؤں میں پکڑا جاؤں گا تو سیپٹ اسے سمجھاتا ہے کہ بلیک مائیکل جب تک تمہیں ایکسپوز نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ نہ کر لے تو ریسنڈل کو سمجھ میں آتی کہ ہاں یہ ویلیڈ چی بات ہے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے وہ دوبارہ اگری کر جاتا ہے وہاں پہ جانے کیلئے اور جب وہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں ٹوٹل تین لوگ سیپٹ و ریسنڈل ملکہ مار پاتے ہیں اور وہاں سے بچ کے نکل جاتے ہیں لیکن ریسنڈل کی انگلی وہ تھوڑی زخمی ہو جاتی ہے چپٹر ایٹ is a fair cousin and a dog brother fair cousin فلاویا کی کو کہا گیا ہے اور dog brother یقینی طور پر بلیک مائیکل کو کہا گیا ہے اس چپٹر کے اندر ریسنڈل جو روٹین کی ڈیوٹیز ہیں وہ ادا کرے گا باشا کی اور تین ہیں یعنی کہ تین foreigners ہیں وہ کہاں ہیں وہ سٹرلسوں میں ہیں تو یہ اس بات سے conclude کریں گے کہ اگر تین یہاں ہیں تو تین یقینی طور پر باشا کی حفاظت پر معمور ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باشا زندہ ہے دونوں ہی سائیڈز مجبور ہوتی ہیں یعنی کہ بلیک مائیکل کی سائیڈ اور ریسنڈل کی سائیڈ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ دونوں خاموش رہے ہیں بلیک مائیکل کچھ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ بلیک مائیکل اگر کچھ کہے گا تو اسے ثابت کرنا پڑے گا اور اگر اس نے ثابت کیا کہ ریسنڈل اصل باشا نہیں ہے تو اس کا گناہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا اور اگر ریسنڈل لوگ یا سیپٹ کی سائیڈ بلیک مائیکل پر اٹیک کرتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ باشا کو قتل نہ کر دے اس وجہ سے دونوں ہی سائیڈز خاموش ہیں باشا کی شہرت اور اس کی امیج کو اچھا کرنے کے لئے ریسنڈل جاتا ہے پرنسس فلاویہ کے محل میں پرنسس سے ملاقات کے کچھ دیر کے بعد جو ہے بلیک مائیکل بھی وہاں آ جاتا ہے اور بلیک مائیکل جو ہے ریسنڈل کو فلاویہ کے ساتھ دیکھ کے بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتا اور ریسنڈل اس سے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس سے بس وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور جاتے جاتے جو ہے وہ اپنے تین فارنر فرنڈ سے جو ہے باشا سلامت کو ملواتا ہے اور یہاں پہ یہ چپٹر ختم ہوتا ہے چپٹر نائن is a new use for a tea table اس چپٹر میں ایک دن جو ہے خطہ آئے گا ریسنڈل کے لئے جو اسے انوائٹ کرے گا کہ وہ سمہ رہا ہو جائے اور وہ بھی تنہا آئے رات کے بارہ بجے وہاں کوئی ایسا شخص اسے ملے گا جو کہ باشا کے بارے میں اسے اہم معلومات فرہام کرے گا ریسنڈل کو سمجھ میں آ جاتی کہ شاید یہ موبا نے لیٹر لکھا ہے وہ وہاں جانے کے لئے راضی ہو جاتا ہے اور جب وہاں پہنچتا ہے تو واقعتاً موبا وہاں موجود تھی اور وہ اس کو انفرمیشن جو دیتی اس میں سے تین جو اہم باتیں بتاتی وہ یہ ہے کہ کچھ ہی دیر پہ بلیک مایکل کے لوگ یہاں پر آ جائیں گے تمہیں ٹرپ کرنے کے لئے لہٰذا تمہیں یہاں سے جلدی چلے جانا ہے اور وہ بتاتی کہ مایکل جو ہے وہ سب سے پہلے ریسنڈل کا قتل کرنا چاہتا ہے پھر باشا کو مرڈر کرے گا اور باشا کو مرڈر کرنے کے بعد وہ تخت پہ کابیز ہو جائے گا پرنسس فلاویا سے شادی کر لے گا ریسنڈل کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ وہ محبت مایکل سے کرتی ہے لیکن فیور وہ ریسنڈل کی سائٹ کو کر رہی ہے تو وہ اسے جب پوچھتا ہے تو وہ جواب یہ دیتی ہے کہ یہ جیلیسی کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ بلیک مایکل پرنسس فلاویا سے شادی کرے اور موباں کو دھوکہ دے اتنے میں مایکل کے تین لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ اس کو پچاس ہزار پاؤنڈز کی رشوت آفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں سہرت تک محفوظ چھوڑ کر آ جائیں گے ریسنڈل وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں اور پھر اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں آئرن ٹاپ ٹیبل کا استعمال کر کے خود کو بچا سکتا ہوں اور وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ راضی ہو گیا ہے جیسے ہی بلیک مایکل کے لوگ دروازہ کھولتے ہیں ریسنڈل اس آئرن ٹاپ ٹیبل کو شیلڈ بناتا ہے اور اس کو کوئی گولی نہیں لگ پاتی اور پھر وہ اس ٹیبل سمیت جو ہے ان پہ جم کر جاتا ہے وہ سارے کے سارے نیچے گر جاتے ہیں اور ریسنڈل بلکل محفوظ طرح سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے چپٹر ٹین ایز اگریٹ چانس فر او ویلن یہ اصل میں وہ چپٹر جس کے اندر بول ہوئی تھی بول آپ کو پتہ ہے ایک فارمل ڈینسنگ پارٹی ہوتی ہے وہ ہوا تھا اس چپٹر کے اندر اور اس میں ہو گئی ہے کہ ریپورٹ باشا سلامت کو پیش کی جائے گی کہ باشا سلامت کو ملک کے لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں تنخید کا نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ پرنسس فلاویہ سے شادی نہیں کر رہا جو کہ اسے کرنی تھی اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ باشا انٹرسٹڈ نہیں ہے تو پھر ڈیوک مائیکل اس سے شادی کر لے تو ڈیوک مائیکل کا گراف آلڑی اوپر ہے پھر مزید لوگ اس کے فیور میں جا رہے ہیں کہ وہ فلاویہ سے شادی کرے تو اس چیز کو روکنے کے لیے سیپٹ ایک بال ارینج کرے گا کینگ اور پرنسس کے لیے یعنی کہ کینگ انوائیٹ کرے گا پرنسس کو کہ وہ اس کے ساتھ ڈانسنگ پارٹی میں آئے ڈانس کے بعد ڈینر کے بعد جب دونوں کو تنہا لے جائے جاتے ایک جگہ جہاں پہ ان کو کافی سرف کی جاتی ہے وہاں پہ رسنڈل کو جو ہے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے جھوٹا پرنسس فلاویہ سے لیکن پرنسس فلاویہ کے سامنے جانے کے بعد وہ پرنسس فلاویہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر ایڈ دی سیم ٹائم اسے اس بات کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ تو بے روپی ہے اور پھر اس کے دل میں علالہ چاہتی ہے کہ وہ سب کو مار دے باشا کو بلیک مائیکل کو سب کو قتل کروا دے اور خود جو ہے وہ فلاویہ سے شادی کر لے اور تخت پر کابیز ہو جائے لیکن چونکہ ایک اماندار شخص ہے ایک اچھے کردار کا شخص دکھایا رسنڈل کو تو وہ سیپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے دل میں بات آ رہی ہے اور وہ اس کو زور دیتا ہے کہ وہ اب اس کھیل کو تیز کرے چپٹر 11 ہے ہنٹنگ ای ویری بگ بور اور بور یہاں پہ ریفر کر رہا ہے بلیک مائیکل کو اب ہو گئی ہے کہ یہ بڑے اداس دل کے ساتھ دوبارہ فلاویہ کے گھر جائے گا نیکس جے اور جب وہ فلاویہ سے ملنے جائے گا تو فلاویہ سے دو لیٹرز دے گی ایک لیٹر ہے بلیک مائیکل کی طرف سے جو کہ انویٹیشن ہے کہ وہ ایک دن کاسل زینڈا میں گزارے جو کہ وہ ہر سال جائے کرتی تھی اور سیکنڈ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا لیٹر بھی تھا جو کہ وارننگ تھی فلاویہ کے لیے کہ وہ بلیک مائیکل سے دور رہے اب رسندل کو پتا ہوتا ہے کہ دوسرا لیٹر ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ موبان کی ہے اور موبان ٹرولی جو تھی وہ رسندل کی سائٹ پہ تھی تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل کے جاتا ہے مارشل کے پاس اور مارشل سٹریکنچ کو جو ہے وہ یہ ٹاز دیتا ہے کہ وہ پرنسس فلاویہ کی پروٹیکشن کرے گا اور اس کو بلیک مائیکل سے بچا کے رکھے گا اسٹرلسو چھوڑنے کے لیے بہانہ کریں گے کہ ہم شکار کے لیے جا رہے ہیں اور یہ خبر جو ہے پورے اسٹرلسو میں شائع کروا دی جائے گی کہ باشا سلامت اسٹرلسو چھوڑ کے شکار کے غر سے جو ہے وہ دراصل کہا گیا ہے ریپرٹ آف ہینڈزو کو اور جو بیٹنگا ہک ہے وہ ریفر کر رہا ہے جوان کو ٹرپ کرنے کے لیے چپٹر نمبر ٹوالو میں ہو گئی ہے کہ رسندل کی سائیڈ یعنی سیپ کی سائیڈ جو ہے وہ دس لوگوں کو لے کر ٹالنہائم پہنچے گی ٹالنہائم آپ کو پتا ہے کہ زینڈہ سے پانچ میل کے فاصلے پر ہے اور اس کے بالکل سامنے ہے وہاں وہ شاتیو ٹالنہائم میں ٹھہریں گے جو کہ کیپٹن فرٹس کے کزن کا ہے اور اس رات رسندل جو ہے وہ وہاں سے جائے گا اسی ان میں جہاں وہ ٹھہرا تھا جب وہ زینڈہ آیا تھا اور وہاں کی جو لینڈ لیڈی کی ینگر ڈاٹر ہے یعنی کہ جو چھوٹی بیٹی ہے اسے وہ اس بات پر امادہ کرے گا کہ وہ جوان کو پکڑنے میں اس کی مدد کریں اور وہ لڑکی بادشاہ سمجھتے ہوئے رسندل کو وہ اس پلان میں شامل ہو جائے گی رسندل کا ساتھ دینے کیلئے چپٹر تھرڈین is an improvement on جیکوبز لیڈر جیکوب لیڈر در حقیقت اس پائپ کو نام دیا گیا ہے جو کہ بادشاہ کے سیل کے باہر ہے اور جو موٹ کی طرف کھلتا ہے خیر اگلے دن ریوپرٹ دوبارہ آئے گا رسندل کے پاس اور اسے ایک میلین کراؤن کی آفر کرے گا پہلے پچاس ہزار کراؤن کی کی تھی اب ایک میلین کراؤن کی آفر کرے رہے رسندل نے obviously reject کرنا تھا وہ انکار گر دیتا ہے اب ریوپرٹ ایسا پوز کرتا ہے جیسے وہ گھوڑے پر چڑھنے والا ہے لیکن in the meanwhile وہ کیا کرتا ہے ایک خنجر نکالتا ہے اور رسندل کے اوپر حملہ کرتا ہے اور رسندل کے شولڈر کو زخمی کر دیتا ہے کچھ ہی فاصلے پر رسندل کے دوست کھڑے تھے سپ وغیرہ وہ سب گولیاں چلاتے ہیں لیکن ریوپرٹ جو ہے وہ لکیلی وہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس راج چونکہ پلان کیا ہوا تھا کہ اس راج جوان کو جو ہے ٹرپ کرنا ہے رسندل تو بے ہوش ہوتا ہے لیکن فیڈ جوان کو پکڑ کے لیاتا ہے اور وہ آ کر جو ہے یہ ڈیٹیلز دیتا ہے کہ باشا جو ہے وہ اول پارٹ آف کیسل زینڈا میں جو ہے وہ قید ہے پیرڈ روم کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ زینڈا کیسل کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کا ایک نیو پارٹ ہے ایک اول پارٹ ہے جو اول پارٹ ہے اس کے تمام جانب موٹ ہے اور ڈراؤ بریج کے ذریعے وہ اس کیسل سے باہر آ کر نیو پارٹ آف دا کیسل میں جا سکتے ہیں بہرحال جو باشا کا سیل ہے اس میں ایک ونڈو ہے جس پر ایک پائپ جو ہے باہر کے جانب نصف کیا جا چکا ہے اور وہ پائپ در حقیقت بلکل موٹ کے اوپر جا کے جو ہے ختم ہوتا ہے اگر باشا کو بچانے کی کوشش کے گئی اس کو وہاں سے چھڑوانے کی کوشش کی گئی تو اس کا قتل کر کے اس کے جسم میں وزن بان کے اسے اس پائپ کے ذریعے موٹ میں پھیک دیا جائے گا اور باشا کے قاتل اسی پائپ کے ذریعے نکل کے وہاں سے مارے گا جب تک جو ہے وہ بہروپی باشا کبھی قتل نہیں کر دیتا پھر ہے چپٹر نمبر فورٹین ا نائٹ آوٹسائیڈ دا کاسل اس کے اندر ریسنڈل اور سیپ لوگ جائیں گے یہ دیکھنے کیلئے کہ جوان نے جو ڈیٹیلز دی ہیں کہ وہ درست ہے بھی یا نہیں چونکہ ریسنڈل جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا ہے اور وہ خبر بھی شائع کی گئی ہے پورے ملک میں کہ باشا سلامت شکار میں زخمی ہو گئے شکار کرتے ہوئے تو یہ خبر سن کے جو ہے پرنسس فلاویہ بہت زیادہ ورڈ ہو جائیں گی اور وہ بھی ٹالنہائم آ جائیں گی جوان یہ خبر لے کر آئے گا کہ باشا سلامت جو ہے وہ قید تنہائی کی وجہ سے بہت بیمار ہوتے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے پھر ریسنڈل سیپرو فریڈز یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں ایک ریکونیزنس جو ہے کرنے کے لیے وہ جانا چاہیے کیسل کی طرف ریکونیزنس کیا ہوتا ہے اگر آپ دشمن کے علاقے میں جاسوسی کے غر سے جائیں ان کی لوکیشن اور ان کے ہائیڈ آوٹس وغیرہ دیکھنے کے لیے جائیں تو یہ ریکونیزنس کلاتا ہے تو وہ دشمن کے علاقے میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ بھئی جو پائپ پائپ کی سٹوری سنائی ہے جوان نے وہ درست ہے بھی کہ نہیں ہے جب وہ وہاں پہنچے گا موٹ میں رسنڈل تو جو ہے اسے وہ پائپ بھی مل جائے گا وہاں پہ میکس آلف موجود ہوگا جو کہ اس پائپ کو گارڈ کر رہا ہوگا رسنڈل اس کا مرڈر کرے گا اور وہاں سے پھر جو ہے وہ گفتگو سنے گا جو کہ بادشاہ اور ڈیچٹ کے درمیان ہوگی تو اس سے کنفرم ہو جائے گا کہ بادشاہ سلامت ہاں اسی جگہ پہ موجود ہیں اور جب جو ہے وہ موٹ سے نکل کے جا رہا ہوگا تو اسے لڑائی کے آواز سنائی دے گی اچھے یہ لڑائی کس کی ہے اس کے ساتھ جو تین لوگ آئے تھے اسے اس نے محل سے کچھ فاصلے پر جو ہے روک دیا تھا ان کی جو ہے لڑائی کس ہو جاتی ہے مائیکل کے لوگوں سے اس لڑائی میں تینوں کے تینوں لوگ مارے جاتے ہیں جو رسنڈل کی سائٹ پر ہیں اور بلائک مائیکل کی بھی سائٹ کے جو ہے دو لوگ مارے جاتے ہیں جن میں سے ایک لنگرام ہے اور دوسرا کرافٹین ہے تو ٹوٹل اس رات جو ہے چھے لوگ مرتے ہیں لنگرام کرافٹین تین رسنڈل کے لوگ اور ایک میک سالف اچھے جو لنگرام اور کرافٹین ہے یہ بلائک مائیکل کے دس سگز گینگ کے جو ریٹینئنز ہیں ان میں سے دو ہیں چیپٹر ففٹین کا نام ہے I Talk With A Tempter اس کے اندر تیمٹر کا جو ورڈ ہے وہ ریفر کہہ رہا ہے ریپرٹ آف ہینڈزوں کو اس چیپٹر میں رسنڈل سائٹ پرنسس فلاویہ نکلیں گے باہر تھوڑا آؤٹنگ کے لئے تو ان کی ملاقات جو ہے پریفیکٹ آف پلس سے ہوگی جو کہ اسٹرالسو کا پریفیکٹ آف پلس ہے اس سے ملاقات ہوگی جو رسنڈل کی ڈس اپیرنس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے جس کی گزارش اس کے دوست جورج فیدرلی نے کی تھی کہ ان کا دوست غائب ہے دو مہینے سے اس کے کچھ اتا پتہ نہیں ہے تو اسے دیکھا جائے کہ وہ کہاں ہیں اب کسی بھی طرح کی پیچیدگی سے بچنے کے لئے رسنڈل معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسٹرالسو پولیس چیف کو کہتا ہے کہ آپ اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ کے دو ہفتے کے لئے چلے جائیں رسنڈل پھر جب واپس آنے کے لئے مڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہاڑ سے کافلہ اتر رہا ہے تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے چلے جائیں لیکن پرنسس وہاں کے رکھ دیتی وہ کہتی ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون لوگ ہیں اب وہاں پہ رسنڈل کی ملاقات ریوپرٹ سے ہوتی ہے اور ریوپرٹ اس کو ایک بہت عجیب و غریب سا مشورہ دیتا ہے کہ وہ دونوں مل جائیں آپس میں یعنی کہ رسنڈل اور ریوپرٹ آپس میں مل جائیں اور وہ بادشاہ کو مائکل کو سب کو مار دیں اور وہ ایسا مشورہ صرف اس وجہ سے دے رہا ہے کیونکہ اسے موبا میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور موبا اور اس کے بیچ جو دیوار ہے وہ بلیک مائکل کی ہے اور موبا بھی بلیک مائکل سے ہی محبت کرتی ہے چپٹر سکسین کا نام ہے اور ڈیسپرٹ پلان اس میں جوان جو ہے یہ ریپورٹ لے کر آئے گا کہ ڈیچرڈ اور بیرسنن بادشاہ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں رات کے وقت میں اور ڈی گوٹٹ اور ریوپرٹ جو ہے وہ دن میں مامور ہوتے ہیں رسنڈل کو جو ہے وہ اپنی منگنی کا بھی انانانسمنٹ کرنا پڑتا ہے پندرہ دن کے وقت میں کیونکہ جو مارشل تھا اور جو چانسلر تھے سٹیٹ کا وہ اس کو فورس کرتے ہیں کہ کم سے کم منگنی کی تو انانسمنٹ کر دیں تو پندرہ دن میں منگنی کی بھی انانسمنٹ ہو جاتی ہے پندرہ دن کے بعد بادشاہ سلامت منگنی کر لیں گے اور جوان یہ خبر لے کر آتا ہے کہ بادشاہ اس حد تک بیمار ہو چکا ہے کہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ڈاکٹر کو وہاں پر اس کے ساتھ رکھا گیا ہے اب یہ دو سٹرانگ ریزنز ایک تو منگنی اور ایک بادشاہ کی شدید علالت اس وجہ سے رسنڈل اور سیپٹ اس بات پر آمادہ ہوتے ہیں کہ اب حملہ ناگزیر ہو چکا ہے وہ پلان بناتے ہیں اور پلان کے مطابق دو بجے رات میں جوان جو مین انٹرنس ہے کاسل زندہ کی وہ اسے کھول کے بھاگ جائے گا اور سیپٹ اور کے ساتھی جو ہیں وہ ان کیپرز کو پکڑ لیں گے تقریباً پانچ وہاں پہ کیپرز ہوتے ہیں ناکر ہیں وہ در حقیقت وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑ لیں گے اور اسی وقت موبان چلائیں گی جیسے اس طرح سے کہ ریوپٹ جو ہے وہ ان کو کیا کر رہا ہے وہ تنگ کر رہا ہے اور مایکل کیا کرے گا مایکل جو ہے موبان کی آواز سن کے وہ اپنے کمرے سے باہر آئے گا تاکہ وہ بچا سکے اس کو لیکن باہر موجود ہوں گے سیپ کے لوگ جو کہ اسے زندہ پکڑ لیں گے اور پھر اس سے لیں گے ڈراؤ بریج کی چابی ڈراؤ بریج کو بچھایا جائے گا اور موبان ابھی بھی چلاتی رہیں گی کہ بچاؤ مایکل بچاؤ ریوپٹ آ گیا ہے اور یہ بات ریوپٹ کو بڑی عجیب لگے گی کہ میں تو یہاں ہوں تو وہاں پہ کون ہے تو ممکن ہے کہ ریوپٹ اور ڈی گوٹڈ جو ہے چونکہ وہ رات کے وقت آف ڈیوٹی ہوتے ہیں تو وہ ڈراؤ بریج پر آئیں اور وہاں سے نیو کاسل میں جانے ہی کوشش کریں تو ریسنڈل جو کہ موٹ میں چھپا بیٹھا ہوگا وہ ڈراؤ بریج پر آئے گا اور ان دونوں کا قتل کر دے گا اور پھر اس کے بعد وہ باشا کے روم کی طرف بڑھے گا اور اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا چپرے تھرڈین کا نام ہے ینگ ریوپٹ میڈنائٹ ڈیویرزن اب ہو گئی کہ اگلی رات تقریباً پونے ایک بجے کے وقت ریسنڈل جو ہے وہ آ کے موٹ میں چھپ جائے گا جیسے کہ اس نے پلان کیا تھا اور اسے دکھے گا کہ موبا کے روم میں آلڈی کون موجود ہے ریوپٹ موجود ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے بہرحال مائیکل آئے گا ریوپٹ کو جو ہے وہ آلڈ کاسل میں بھیج دے گا ڈی گوٹٹ کے ساتھ اور تقریباً دیڑ بجے کا وقت ہوگا تب اسے دکھے گا کہ ریوپٹ جو ہے وہ آیا ہے آلڈ کاسل کے باہر اور آلڈ کاسل سے وہ موٹ میں جا کے خاموشی سے چھپ کے نیو کاسل میں انٹر ہو گیا ہے چپٹر ایڈنگ دفورسنگ آف دی ٹرپ اس چپٹر میں ریسنڈل موٹ میں ہی موجود ہے اور اسے جو ہے موبا کے چلانے کی آواز آئے گی جو کہ جھوٹی چلانے کی آواز نہیں ہے بلکہ واقعتاً بلیک مائکل کو وہ بکار رہی ہوتی مدد کیلئے ریوپٹ اس کے کمرے میں واقعتاً داخل ہو چکا ہے اب ریوپٹ وہاں پہ بہت زبدست طریقے سے لڑائی کرے گا بلیک مائکل سے اور اس لڑائی میں بلیک مائکل مارا جائے گا ڈی گوٹٹ اٹ اولڈ کاسل سے باہر جھاکنے ہی کوشش کرے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ نیو پارٹ آف دا کاسل میں کیا چل رہا ہے اور وہاں پہ موجود ہوگا ریسنڈل چھپاوا ہے وہ کیا کرے گا وہ ڈی گوٹٹ کو مار دے گا اور اسے چابی لے گا اور چلا جائے گا اولڈ کاسل کے اندر اب جب وہ جائے گا تو اس پیرڈ روم کے باہر کھڑا ہوئے اور بیرسنن یہ غلطی کرے گا کہ وہ دروازے کو کھول دے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور ریسنڈل اس پہ حملہ کر دے گا جب یہ بیرسنن سے لڑا ہوگا تو ڈیچرڈ چلا جائے گا بادشاہ کو مارنے کے لیے لیکن بادشاہ کو مرنے سے بچا لے گا وہاں پہ موجود جو ڈاکٹر ہے وہ وہ سے پکڑ لے گا ریسنڈل پہنچے گا وہاں پہ بیرسنن کو مارنے کے بعد تو دونوں لڑنا شروع کریں گے اور اس لڑائی میں ریسنڈل بہت زیادہ زخمی ہو جائے گا لیکن الٹیمیٹلی وہ ڈیچرڈ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور پھر جب وہ باہر نکلے گا تو اسے آواز آئے گی کہ ڈراؤ بریج بچھایا جا رہا ہے اور وہ کیا کرے گا بادشاہ کو وہیں چھوڑ کے چلا جائے گا اول کاسل سے باہر چیپٹر نائنٹین فیس ٹو فیس ان دہ فورسٹ اب جو ہے وہ جب باہر نکلے گا تو دیکھے گا کہ ریوپرڈ جو ہے ڈراؤ بریج کے بیچ بیچ کھڑا ہوئے ہیں اور دوسرے جانب سرونٹس کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ڈر رہے ہیں اس پہ حملہ کرنے سے اور پھر کچھ در کے بعد موبا بھی آ جائیں گی اور پھر وہاں پہ جو ہے موبا جو ہے وہ بدلہ لینے کی کوشش کریں گی بلیک مائکل کی موت کا لیکن ریوپرڈ موٹ میں ڈائف کر کے وہاں سے بھاگ جائے گا اتنے میں ریسنڈل کو آواز آئے گی کہ اس کے لوگ جو ہے وہ کاسل کے انفرنس تھوڑ کے اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ریسنڈل کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب میں باشا کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں اور وہ موٹ میں ڈائف کرے گا اسے چیز کرے گا اور چیز کرتے کرتے وہ لوگ فورسٹ میں چلے جائیں گے جنگل میں ریسنڈل جو ہے وہ لڑ نہیں پائے گا ریوپرڈ آف ہینڈزو سے کیونکہ وہ بہت زخمی ہے اور یہ توقع کرے گا کہ یہ مجھے قتل کر دے گا لیکن فریڈز آ جاتا ہے اسے بچانے کے لیے اور ریوپرڈ آف ہینڈزو بھاگ جاتا ہے اور وہ آ کے خبر دیتا ہے ریسنڈل کو ریسنڈل جو ہے وہ بھی زندہ ہے اور بادشاہ کو بھی بچایا جا چکا ہے اگرچہ بادشاہ جو ہے وہ شدید زخمی ہے اب بادشاہ کی اس حالت کو جو ہے ایکسپلین کرنے کے لیے یہ خبر جو ہے پھیلائی جاتی ہے اسٹرالسوں میں کہ بادشاہ سلامہ جب اپنے دوست کو بلیک مائیکل سے چھڑانے کے لیے پہنچا ہے تو اس لڑائی میں بلیک مائیکل مارا گیا ہے اور بادشاہ شدید زخمی ہو گیا ہے یہ خبر سن کے پرنسس فلاویہ جو ہے وہ زندہ کے لیے نکل چکی ہے اور فریڈس بھی ریسنڈل کو سپورٹ کرتے ہوئے جنگل کے کنارے تک لا چکا ہے ان کے پیچھے فارم گرل آ رہی تھی اور جب وہ دیکھتی کہ پرنسس فلاویہ کا قافلہ جو ہے سڑک سے گزر رہا ہے تو وہ بھاگتے ہوئے جاتی ہے اور جا کے بتاتی ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ یہاں جھاڑیوں میں موجود ہیں پرنسس فلاویہ اس کو سمجھاتی کہ بادشاہ جو ہے وہ کیسل زندہ میں ہے تو وہ زد کرتی کہ نہیں بادشاہ یہاں پر ہے اور اتنے میں سیپ بھی آ جاتا ہے پرنسس فلاویہ کو ریسیف کرنے کے لیے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر چل گیا رہا ہے اور وہ پرنسس فلاویہ کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ ہاں بادشاہ تو اور جب وہ وہاں جاتی ہے تو سیپ لوگوں کو اس بات کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ اصل بادشاہ نہیں ہے چپٹر ٹوئنٹی ون اف لوف ور آل اس میں کنگ کو شفٹ کیا جا چکا مائیکل کے روم میں جبکہ ریسنڈل کو چھپایا گیا ہے اس جگہ جہاں پہ بادشاہ کو قید کیا گیا تھا اس رات بادشاہ وہ خواہش کرتا ہے ریسنڈل سے ملنے کی اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی پھر ریسنڈل کو جو ہے لے جائے جاتا ہے پرنسس فلاویہ کے پاس اور یہ ان دونوں کی آخری ملاقات تو ہوتی ہے دونوں اپنی اپنی محبت کا اقرار کرتے ہیں لیکن وہ اس بات پہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جو سلطنت کے مفادات ہیں وہ ان کی محبت سے زیادہ اہم ہے لہٰذا ریسنڈل کو ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اور پرنسس فلاویہ اور اس کو بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ محبت کے ساتھ الویدہ کہتے ہیں ریٹانیان سے نکل کے وہ جائے گا ٹیرل ٹیرل میں پندرہ دن کا وہ سٹے کرے گا پھر وہاں سے وہ پیریس جائے گا اور اپنے دوست جورج سے ملے گا تاکہ جو انویسٹیگیشن اس نے شروع کروائی تھی وہ اسے روک سکے پیریس میں وہ موباں کو خیط لکھے گا اور موباں اس بات کی اور اسے لگتا ہے کہ اس کے بھائی کو کچھ شک و شبات ہیں لیکن اس کا بھائی اسے کچھ کہتا نہیں پھر اسے یہ پتا چلتا ہے کہ سر جیکب برڈل کی جو ایمبیسی کھلنی تھی وہ اسٹریلسوں میں ہی کھل رہی ہے لوٹ ٹف ایم کی جگہ جو ہے وہ ایمبیسی سمالیں گے ریسنڈل نے تو بہرحال وہاں جانا ہی نہیں تھا لہٰذا وہ انکار کر دیتا ہے اور ایک خاموش زندگی سٹل کر جاتا ہے سال میں صرف ایک بار اس کا ڈریزن جانا ہوتا تھا جہاں پر وہ فرٹ سے ملا کرتا تھا اور وہیں فلاویا کے بارے میں اور ریٹینیا کے بارے میں وہ جو ہے معلومات لیا کرتا تھا یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے امید ہے سمجھ آگئے ہوگا اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ اسلام علیکم اللہ حافظ آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ